اب بزنس کی طرف چلتے ہیں بزنس کی بات کرتے ہیں کامیاب کاروباری بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی اکل کی سرمایہ مہارت ڈگری تجربہ یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ضروری ہوتی ہیں عام طور پر یہی وہ بنیادی اجزہ ہیں جو کاروبار کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں لیکن اگر کسی کے پاس ان اجزہ میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو کیا وہ کاروبار شروع کر سکتا ہے کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی انسان کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا کاروبار کامیاب رہے گا کون سا ناکام رہے گا اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو کاروبار کرنے کے گھر سکھائیں گے مرد ہو خواتین ہو یہ سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے پروگرام ڈیریکٹر ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب انٹرپرنورشپ کے ایکسپرٹ ہیں ساری دنیا میں انٹرپرنورشپ اور بزنس پڑھاتے رہے ہیں دیکھیں اس کو کہیں مال بنانا سکھاتے ہیں تو ان سے سیکھتے ہیں پھر اسلام علیکم سر جی والیکم السلام کیسے آپ ٹکر آگے ہیں سر بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا ایک تو لوگوں کو سب سے پہلے پرابلمز آتی ہیں مختلف انٹرپرنورشپ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تو کانفیڈنس نہیں ہوتا ان کو کہ ان کی جو بھی انویسمنٹ ہے وہ ان کو ریوینیو دے گی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیسہ ڈوب جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ان کو وہ پیسہ ایکوائر کرنے میں ہر شخص کے پاس انویسمنٹ نہیں ہوتی بڑی چھوٹی وہ لونز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو لونز سے وہ الگ ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر پیسہ ڈوب گیا تو لون کیسے دیں گے بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں ان کو کیسے دور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you for providing an opportunity اس میں مہم ہم یہ کہتے ہیں کہ the entrepreneurial mindset important ہے اور یہ جو کامبینیشن ہے سرمایہ مہارت اور ڈگری کا we don't have any recipe ہر ایک انسان یونیک اور مختلف ہے ہر آدمی کے اندر اتنا تنوہ اور ورائٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں bird in hand who you are, what you know and whom you know انسان اگر اپنے آپ کو جان لے تو اس کے اندر بے پایاں اس کے اندر qualities اور خوبیاں چھپی ہوئی ہیں انہیں خوبیوں کے اندر سے امکانات نکلتے ہیں کاروبار کے یعنی کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کاروبار کر سکتا ہے جی exactly اس سے پہلے ہمارا literature میں بہت اختلاف تھا کہ entrepreneurs are born میمن چنیوٹی پیدائشی ہوتا یہ کچھ کمیونٹی کے ساتھ connected ہے اس میں پھر recent developments یہ ہوئی پندرہ بیس سالوں میں کہ نہیں every human being has the potential ہر آدمی میں صلاحیت ہے وہ اس کو جو environment ہے وہ اس کے اندر بڑھا دیتا یا کم کر دیتا ہے پاکستان میں تو آپ یہ پڑھا ہی رہے ہیں entrepreneurial جو mindset ہے اس کے علاوہ آپ نے دنیا بھر میں کہاں کہاں پر یہ training دی ہیں الحمدللہ اسمیں صرف یورپ کے اندر بہت پڑھانے کا موقع ملا جرمنی میں فرانس میں اس کے علاوہ میڈیلیسٹ کے اندر دوبئی میں اور سری لنکا میں بھی ہمیں جانے کا موقع ملا تھائیلینڈ کے اندر بھی الحمدللہ اور ساؤتھ اسٹ ایشیا میں بھی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ our model is very indigenous and people from all over the world come over to India یہ model ہم لوگوں نے پاکستان میں ڈیولپ کیا ہے اور اب یہ model دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے جی exactly اس میں ظاہر ہے ساری چیزیں ہمارے نہیں ہوتی اسے mix and match we get the best things and then we try to evolve what good things we have ٹھیک ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اکارا سے اسلام علیکم اسلام میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا ہے کہ یہ آپ یہ جو بتائیں کیا کاروبار کسہ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہاں فارمولا فارمولا بتا دیں آپ کو ہے آسانی سے یہ ہی چاہ رہے ہیں آپ آسانی سے نہیں آپ دیکھیں نا جی بزنس کرتے ہیں لوگ پیسہ پھل جاتا ہے اور جو اس میں پھر ہم اس کو کیسے سکیور کر سکتے ہیں پیسے کو کہاں پہ ہم انیس کریں سیف انیسمنٹ سر پہلے پہلا سوال تو وہ ڈر کیسے نکالنے پہلے تو اور پھر فارمولا کی طرف آتے ہیں کہ سٹیپس کیا ہوں گے بتائیں اس میں ڈر نکالنے کے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو اس کا برڈ ان ہینڈ ہے برڈ ان ہینڈ یہ کہتے ہیں who you are for example ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ تشیف لائے میری کلاس میں اور میرے گمرے میں ایک ڈببہ پڑھا ہوا تھا پینٹ کا جو میں یو ایس سے لائیا تھا دیوار پر وہ پینٹ کر دیں اس پر آپ مارکر سے اس کو وائٹ بورٹ بنا لیں اچھا اس نے کہا سر یہ کہاں سے لائے میں نے کہا یو ایس سے لائیا اس نے تصویر کھینچی اور وہ میری کلاس میں پڑھا تھا تو وہاں پر ایک کیمیکل انجنیر تھا اس کو کہا کہ یار بھائی جان یہ آئی ہے آپ کیمیست ہیں تو can you tell me something about it انہوں نے اس کو کہا کہ یار یہ تو we can do together اور اس نے کہا کہ میرے سرے پانٹ ہزار روپے لگے اور پانٹ ہزار روپے میں وہ مارے دوست نے اس کو لیورس انجنیر کر لیا اور اس نے اس کے جو پہلے سے کاروبار کر رہا تھا جیمنی سے کچھ کیمیکل منگوائے اور ایکسپیرمنٹ کیا اور آج وہ چند مہینوں کے اندر وہ کوویٹ کے اندر شروع کیا تھا انہوں نے and it started so five thousand روپیز was enough اس میں امپورٹن چیز یہ تھی کہ اس کا بیڈن ہنٹ وہ دوست اس دوست کا کارخانہ کے اندر کچھ چیزیں اس سب چیزیں معاون بن گئیں اور رسک منیمائز ہو گیا آپ کو وہ معاون ڈھونڈنے جو وہ معاون ڈھونڈنے اس کو ہم کہتے ہیں bird in hand آپ کو وہ bird in hand اپنے اردگیت خواشرے میں خاندان میں ددیال لیکن سر اس میں ایک اور question آتا ہے کہ لوگ آج کل بہت زیادہ وہ بزنس میں بھی اختلافات اور لڑائیاں جھگڑے پیسے پہ ریوینیو پہ آنے لگ گئی ہیں تو لوگ اب اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں اپنے بھائی کے ساتھ بزنس نہیں کروں گا تاکہ میرا رابطہ اس سے خراب نہ ہو تعلق خراب نہ ہو تو اپنے رشتہ داروں کو بزنس میں نہ لے کے آئے وہ یہ کہتے ہیں تو پھر وہ معاون کیسے دلیں گے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ کو ایسے معاون مل جائیں گے جو والنٹیر پی ہوں گے مشورہ دینے والے آپ کے مدر سسٹر برادرز کلاس فیلوز تو ضروری نہیں ہے کہ آپ شروع دن سے پارٹنرشپ کریں بلکل سیئے بلکل سیئے بلکل 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 اچھا اس سٹوری میں جو آپ نے بتایا آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے سٹوڈنٹ نے وہ پینٹ کا ڈببہ دیکھا اور اس نے اس کو آئیڈیا آ گیا اب کچھ لوگ ہیں جو آئیڈیا کے پیچھے یہاں وہاں پھرتے ہیں کہ بھئی مجھے انٹرپرنیرشپ کا آئیڈیا بتا دو کوئی آئیڈیا بتا دو انویسمنٹ میری ہے تم آئیڈیا بتا دو وہ بزنسز کیا کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور ان میں رسک منیمائز کیسے کریں بلکل ہم نے ایک کال بھی لینے جی سر پہلے پہلے آپ بحشن بن جائے وہ کامیاب ہوتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے امپورٹنٹ تو آئیڈیا ادھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لیکن we recommend our participants and students to pursue that تلاش کریں آپ ہیں کون اس کائنات کے خالق نہیں ہر ایک کو کوئی ایسی خوبی دی ہوئی ہے nobody is without that designing آپ تو گگ ایکانومی کا دور ہے we call the gigs so everybody can find five six gigs in him اس کو تلاش کریں ایسی کوئی کوئی quality ہے جس کے بنیاد پر پانچسو ہزار دس ہزار سے کام شروع ہو سکتا ہے اچھا یہ ایک اہم چیز ہے کہ پانچسو ہزار دس ہزار سے میں بھی سوچ سکتا ہوں اس کا کروڑوں نہیں چاہیے آپ ایکزا اسلام علیکم جی میرا نام جی سوال کریں گے کرنے والا ہوں ایمیشلی ایمیشیگن ایمیشیگن اس کا کیا طریقہ ہے اس کا کوئی سکوپ ہے کہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں جی میں الیکٹرکل انجینیر ہوں اور میں یہاں پہ دیٹرک بشیگن میں ہوتا ہوں ان دی ان دی سیٹس اور میں پوچھنا چاہا ہوں کہ انجینیرین آٹوموٹیو انڈیسری سے ایسی کونسی فیلڈ ہے پاکستان جس کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر بزنس لے کر آسکتے ہیں اور پاکستان کو پیدایی گا اور بزنگیرین ایک پیدای گیا ایک ڈیمینشن ایک ڈیمینشن ہے ایک ڈیمینشن ہے ایک ڈیمینشن ہے لارج انٹرپرائزز کی بات مارے بھائی کر رہے ہیں اس میں بھی اے ہی تنک بھی نیدی کر ریویسی نیرنگیرین اور انڈو میگنے انڈیجینیس پرادکٹس تویوٹا سوزوکی اور ان کے لوکل اس کے اندر بھی ہمارے کچھ انٹرسٹنگ کام ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ہونے جو ہمارے SMEs ہیں جو کاراچی میں when they did our course of entrepreneurship or bird in hand کا concept ان کو جو پڑھایا گیا تو جو فالتو مشینیں پڑھے مہیں تھی ہیں بیش صاحب جو use نہیں ہو رہی تھی اس کو بھی ہم bird in hand کہتے ہیں آپ کی فالتو چیزیں آپ کی بنانی صلاحی مشینیں بنانی گھر کی چیزیں anybody which is which is not of a redundant انہی کو استعمال کر کے اپنی کوئی نیڈ اور پین کو ریزولف کر دیں تو ان ایک آٹومیٹیو فیسیلج ان کاراچی دی فاؤنڈ کے مشینیں پرانی ہیں بٹ برن دی فاؤنڈ ڈیسکورڈ دیورن کس کورس ان کو ایک نئی ڈیمنشنز مل گئی ایک چیز مجھے بتائیے عبدالناصر ہے اسلاحباد سے ان کا سوال لے 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 پھر آپ کو والا سوال مجھے عبدالناصر صاحب جی اسلام علیکم شاید صاحب سے سار ایک آپ سے کہ میرے پاس انویسمنٹ بھی ہے لیکن وہ سکیٹرڈ ہے ٹھیک ہے اب مجھ میں ایک ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کیسے اس سرمایے کو جنا وہ لائک کتھا کر کے اور پھر اس کو میں کہیں اور انویس کرنا چاہتا ہوں آپ ڈالنا کہا چاہ رہے ہیں اس سرمایے کو یہ بتا دیں شاید صاحب کو بہت دیں شاید صاحب کی طور پاک پیارے بھائی ہم ہمارے ایفانشن ти ہو کی ہے اس کو اند serious کے م stresses ج schaffen strategies جی ہم موجل کے بالک اپنی یکوںковے مامن کو دونوں میں خود رہی ہے کے موقع سے سخری میں اچھو اچھو میں انہوں کیا کیا ش varit ہوں哈哈 انداب میں بجلا من بھیکم اس سرمایے سے견وں کو وضع کرائیں بھی کارزش و مامن خانصان têm حقین 15-20% and when you go with 15% تو کر جائے گا صحیح because you can jump many times یعنی کہ آپ کی جتنی scattered investments ہیں ان میں سے کوئی ایک نکال کر اس کو 15-20% آپ نے لینا ہے صحیح اور ایسا کام کرنے ہیں جس کے اندر آپ کا بد انہیں ہے دوست تعلق اور طلاق کوشش کریں کہ جو کسٹمر ہے وہ آپ کو اپنی فیمیلی سے مل جائے اپنی دوستوں سے مل جائے if you can't sell something even to your relatives then forget about selling anybody صحیح اگر آپ سرمایہ اور معاون خاندان سے نہیں مل سکتے تو کہاں سے ملیں گے سمبل ٹیسٹ ہیں میرا ذہن میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو ساری زندگی نوکری کرنے والے لوگ ہمارے اببہ نے بھی نوکری کی ہمارے دادہ نے بھی نوکری کی ہم بھی نوکری کرنے تو اب یہ تو ایک سب سے بڑا برڈن یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ نوکری کی ہمیں کیا پتا بزنس کیسے ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک اور جسٹیفیکیشن ہی ہے کہ ہمارا تو بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے کیوں کہ نوکری پیش آتے سارے ایسے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیز اپنے جہن سے کیسے نکالے جس میں ہمارا اویس سب ایکسپریمنٹ یہ ہوا ہے کہ this mindset can be developed in like 10-20 hours this was ingrained یہ ہمارے اندر موجود تھا اور ہر جانور ہر پرندے ہر جنگلی جانور اندر یہ موجود ہے ایک چھوٹا سا جانور ہے بیور اندر ہوتا ہے اس کے دانت گروہ کرتے ہیں اس کے دانت اس کی تیل اس کے پاس that is the bird in hand Mr. and Mrs. Beaver along with their kids وہ چار سال میں پچاس ساٹھ اکر کا ڈیم بناتے ہیں بالکل صحیح and they never go for funding they never go for raising any money تو یہ انہیرنٹ تھا اس کے اندر capability اسی طرح یہ گئی اکانومی کا زمانہ چکا ہے we used to be living in the careers کا زمانہ 90s 80s 2000 ہم tasks کا زمانہ آیا tasks کھتے ہیں contract jobs بالکل صحیح اسے پہلے pensionable jobs تھی ہیں اور 2015 اور 20 کے بعد گگ کا زمانہ ہے designing blogging vibration analysis testing آپ کے پاس baking you need to have a skill اور US کے اندر اور پاکستان میں بھی ہمارا ستونٹ ہے بھی 4th سمیستر میں he has like 45 employees at IBA اور اس نے سب سے شروع کر رہا ہے اس نے اس کے پاس کیا تھا اس نے اس کے پاس کیا تھا اس نے اس کے پاس کیا تھا انجینیر اور ڈاکٹر اور سرجنس ایک جو کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم فیصل آب اسم صاحب آبا ہے اسم صاحب آبا ہے سر میری نا سب سے پہلے تو ایک ریکویسٹ ہے بلکہ ہمبل ریکویسٹ ہے سر پلیز آپ سر کی جو باتیں میں سن رہا ہوں ان نے ایک تو انگلیس پلیز سوڑا کم یوز کیا کریں کیونکہ میرے جیسے کم پھڑے لکھے بھی ہوتے ہیں آپ سوال کریں آپ اردو میں مکمل جواب ہوگا سر بہت شکریہ بڑی میرے بار نہیں سر میرے پاس دو لاکھ روپیہ اور میں چاہ رہا ہوں کہ آئرن کا کوئی مطلب کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں آئرن سٹور کوئی اس ٹائپ کا تو کیا کوئی ہے اس کے لئے مجھے کوئی راہ مل جائے کیا کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ کچھ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو کسی آئرن سٹور کے ساتھ پاس جا کر ایک دو مینے کی انٹرنشپ کرنی چاہیے سیکھنا چاہیے اور ان کے پاس جا کر کہیں کہ بھائی آرے بھائی میں آپ کے پاس وائلنٹیر کرتا ہوں میں کسی بھی خدمت کے لئے تیار ہوں اور اس کے بعد آپ کے ویسٹنگ کارڈ چپوائیں ایک فیس بک پیج بنائیں اور اس علاقے میں جہاں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ان کے بعد جا کر ان کو کہیں کہ میں آپ کو یہ پروائیڈ کر سکتا ہوں تو کوئی فکس کارس کی ضرورت نہیں ہے کوئی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے اگر رشتہ داروں میں تلاش کر لیں کوئی مکان بنا رہا ہو تو ان سے آرڈر لے کر خرید کر پیسے لے کر وہاں سے لے کر ان کو پہنچا دیں اس طرح چار پانچے مہینوں میں یہ روزانہ کوشش کریں تو تین چار لوگ مل گئے that will be the beginning with low cost گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو کچھ نہیں ہوگا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ادھر جا گا اپنے فیملی کلاس فیلوز نیٹ ورگ برادری کے اندر تلاش کریں ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہو اگر نہیں تو ان کے واسطے سے ان تک پہنچیں جو سٹورز یہ کام کر رہے ہیں ان پہ جا کے free of cost جو ہے volunteer بھی کام کر رہے ہیں ان کو خدمت کر دیں ان کو کہیں کہ میں آپ کو customer لا دیتا ہوں i will work for you and then here he can build on روابط بڑھانے کی بات ہے finally مجھے جو چیز پوچھنی ہو یہ کہ ڈگری کا کتنا عمل دخل ہے ہم ساری زندگی اسی کے پیچھے بھاگتے رہے ڈگری ہونی چاہیے کیا ڈگری آج کل کے دور میں ویلیڈ ہے اس کا رول گریجولی کم ہو رہا ہے لیکن اس کو اگر ہم انٹیلیجنٹلی استعمال کریں اس کا استعمال بہت بڑھ سکتا ہے جیسے ہمارا دوست ناسک بچہ ہمارے پاس آیا تو اس نے اس ڈگری کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کلاس فیلوز کا ڈیٹا بیس اور نیٹورک بناتا ہے اور ان کے آگلے خاندان والوں تک پہنچتا ہے تو وہ صرف پڑھنے نہیں آرہا وہ گریٹس کے لیے نہیں آرہا وہ نیٹورک بنانے کے لیے آرہا ہے اور تعلقات بنانے کے لیے آرہا ہے تو ہمارے جتنے بھی سٹورنٹس ہیں ڈگری لینے کے لیے ان کو یہ کہیں گے کہ اس کو اپنا برڈ ان ہینڈ بنانے کا ذریعہ بنائیں اس یونیورسٹی کے ایلومنائی اور سٹورنٹس اور فیکلٹی جتنے بھی گیس آئیں وہ آپ کا نیٹورک بنائیں اور نیٹورک اس لیے نہیں ہوگا کہ میں گریٹی ہوں میں ان کو ہلپ کروں گا اور میں ان کی ہلپ لوں گا تو اس کونٹیکس میں جو ڈگری ہے نا وہ کچھ یوز ہو سکتی ہے اثر وائز ڈگری کا وہ چار سال اور وہ جو ریگر ہے اس کا انٹرپنیورشپ سے تعلق کافی کم ہے لیکن ہم تو چینج کر رہے ہیں ہم نے تو اپنے تعلیمی نظام میں چینج کر لی ہیں ہم نے تو باہر کی طرح ملا لیا ہے کہ آپ کے پاس ماسٹر کرنے کو صرف ایک سال ہو اور بیچلر آپ کا چار چار سال کا ہو جبکہ دو سال کا ہوا کرتا تھا یہ بہت تیز سے چینج آ رہی ہے ایلان مرسک اور پوری دنیا کے اندر you need to have a skill توتے پالنا بکریاں ڈیزائنگ پروگرامنگ بکریاں فامنے سے مجھے یاد آگیا خان صاحب بکریاں وانٹ رہے تھے یہ بھی ایک اس ورکنگ ای بی اے ہماری اسوان نسیر ہمارے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پانچ بکری سے کام شروع کیا اور چار سال کے بعد دو سو ہیں دو سو بکریاں ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کا بردن ہینڈ موجود ہے اومر کورٹ کے رہنے والے کراچی میں جواب کرنے آئے ہوئے ہیں یہ کورس کیا تو ہم نے کہا کہ بردن ہینڈ سے چلنا ہے آپ نے پچیس تیسے ہزار سے زیادہ ایلویسٹی نہیں کرنا لو رسک وہ ہر دوسرے ہفتے والد کو ملنا جاتے ہیں وہاں پانچ بکریاں نکلی والد سے ملنا بھی بہتر ہو گیا فریکنسی بڑھ گئی وہاں کا چارہ مفت ملنے لگا اور گروت ہوئی وہ بگ گئی یعنی کہ یہ بکریاں والا فارمولا خان صاحب کا صحیح ہے بکریاں مرغیاں whatever ہم تو دس سال سے یہ بات کر رہے ہیں and i think it should be really we should take cheers بہت شکریہ ادا کریں گے شاید کوریشی صاحب آپ نے وقت نکالا اور امید کرتے ہیں جو بھی انٹرپرنیوریل ایکٹیویٹیز کی طرف جانا چاہ رہے تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس قسم کے سیگمنٹس ہم دوبارہ بھی ریپیٹیڈلی کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بڑی آتی ہے